اسلام علیکم اگر آپ کو جگر میدے اور مسانے میں گرمی کا مسئلہ ہے پشاب پیلا آتا ہے اور ساتھ جرن ہوتی ہے تو پھر یہ ویڈیو دیکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے فالسہ موسم گرمہ میں شوق سے کھایا جانے والا پھال ہے اس کا جوس گرمی بگانے اور جسم میں تازگی کا احساس پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے فالسے میں وائٹامن بی اور سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے جبکہ آئرن اور نمکیات اس کے اہم گزائی اجزاء ہیں اس میں ایک 80 فیصد پانی کے علاوہ پروٹین اور کاربو ہائیڈریٹس بھی موجود ہوتا ہے اس پھل کے کچھ حیرانکون و فوائد بھی ہیں جو شاید آپ آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے فالسے کا استعمال گرمی کی شدت سے محفوظ رہنے اور پیاس بجانے کا اہم ذریعہ ہے یہ سرد تصیر کا حامل پھل ہے جس کی وجہ سے میدے کی گرمی، سینے کی جلن، مسودوں سے خون آنا میدے کے السر اور شگر میں کمی کرتا ہے فالسہ میدے اور جگر کو طاقت دیتا ہے اور جسم سے گرمی کا اخراج کرتا ہے فالسہ دل کو بھی صحت مند رکھتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ سے برپور پھل ہے جس سے کینسر کے خطرے میں کمی ہو سکتی ہے فالسہ خون کو صاف کرتا ہے جس سے جلد شفاف اور صحت مند رہتی ہے اس کے علاوہ فالسے کا جوس نظام حازمہ کے لیے بہترین ڈرنک ہے یہ آپ کے ڈیجیسٹف سسٹم کو ریگولیٹ کرتا ہے جسم کو تھندک پہنچانے کے ساتھ جسم میں پانی کی کمی کو دور بھی کرتا ہے شدید گرمی اور لو میں فالسے کا شربت سان سٹوک سے محفوظ رکھتا ہے یہ بھی یاد رکھیں کہ ترش اور نیم پختہ فالسے کا استعمال نقصان دے ہو سکتا ہے اس لیے ہمیشہ پکا ہوا اور میٹھا فالسہ استعمال کرنا چاہیے انسائیکلوپیڈیا آف ورڈ میڈیسنل پلانٹس کے مطابق یہ نہ صرف نظام حازمہ کے افعال کو کنٹرول میں رکھتا ہے بلکہ یہ جسم کو تھندک پہنچانے کے ساتھ جسم میں پانی کی کمی کو دور بھی کرتا ہے کچھ ماہرین کے مطابق فالسے کا جوس پینے سے پیٹ کے درد کا علاج بھی ممکن ہے جس کے لیے فالسے کے جوس میں تین کرام اجوائن میں لائیں اور بغیر تھنڈا کیے پی لیں فالسے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ورم میں کمی لاتا ہے جو اسے دل کی صحت کے لیے مفید پھل بنا دیتا ہے یہ انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہونے کی وجہ سے کینسر کے خطرے کو کم کرتا ہے فالسے کا شربت پینے سے دمہ نزلہ زکام اور نظام تنفذ کے دیگر مسائل پر کابو پانے میں مدد ملتی ہے بس فالسے کے جوس میں لیمو کا راس یا ادرک کا اضافہ کریں اور پی لیں یہ ننہ سا پھل مسلز بنانے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتا ہے جس کی وجہ اس میں پوٹاشیم اور پروٹین کی مجودگی ہے جو کہ مسلز مضبوط بنانے کے ساتھ پٹھوں کے افعال کو بھی بہتر کرتے ہیں پروٹین کی وجہ سے فالسے کھانے کی عادت جسم کو زیادہ طوانائی فرام کرتی ہے اور اس کا شربت بھی اس حوالے سے فائدہ مند ہوتا ہے اس پھل میں کیلشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو ہڈیوں کو صحت مند بنانے کے لیے ضروری ہے پھر عمر بڑھنے سے ہڈیوں کی ڈینسٹی کم ہونے کا خطرہ بھی کم ہوتا ہے فالسے میں مجود آئرن خون کی کمی دور کرنے میں مدد دیتا ہے آئرن کی کمی خون کی کمی کے ساتھ مختلف طبی مسائل کا خطرہ بڑھاتی ہے جس کی ایک علامت ہر وقت تھکاور تاری ہونا بھی ہے تو اگر آپ فالسہ کھاتے ہیں یا اس کا جوس بنا کر پیتے ہیں تو آئرن کی کمی پوری ہوگی اور آپ ایکٹو رہیں گے زیبہ تیز کے مریض دل کھول کر فالسہ کھا سکتے ہیں فالسے میں بٹھاس عام طور پر نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے پاکستان جرنل آف فارماسیوٹیکل سائنس کے مطابق فالسہ کم شکر والا پھل ہے جس کا مطلب ہے کہ زیبہ تیز اور خون کی شریعانوں سے مطلق امراض کے شکار افراد اسے بے فکر ہو کر کھا سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر آپ جگر میں گرمی محسوس کرتے ہیں میدے میں گرمی محسوس کرتے ہیں پشاب جل کر آتا ہے اور بہت زیادہ پیلا آتا ہے اس کے لئے آپ فالسے کا جوس استعمال کریں انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا فالسے کا از کل سیزن ہے تو کوشش کریں فالسے کو اس سیزن میں لازمی استعمال کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ